اسی ابو سعید خدری کی روایت ہے بقاری و مسلم کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِضَتْ لِيَا الْأُمَمْ میرے اوپر امتیں پیش کی گئی یعنی میراج کی رات یا اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں بتلایا کیسے میرے سامنے امتیں پیش کی گئی اور ایک نبی اٹھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رہت رات اس کو بولتے ہیں جس کی تعداد تین سے زیادہ ہو نو سے کم ہو تین سے زیادہ ہو نو سے کم ہو فرمایا کہ وَمَعَهُ الرَّحَت ایک رہت تھا جو اس کے ساتھ گئے یعنی ایک نبی اپنی پوری زندگی تبلیغ کیے اور اس تبلیغ میں جتنے لوگ ایمان لائے وہ نو تھے یا نو سے کم تھے نو تھے یا نو سے کم تھے جو ان کے ساتھ جنت گئے اور دوسرا نبی دیکھا ان کے ساتھ صرف دو آدمی جنت گئے اور میں ایسے نبی کو بھی دیکھا جن کے ساتھ صرف ایک آدمی جنت گئے اور میں ایسے نبی کو بھی دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں گیا کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہیں لائے ان کی قوم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہیں لائے ان کی قوم میں سے اکیلے اٹھ کے گئے یہاں تک کہ میں نے دیکھا سواد عظیم ایک بہت بڑی جماعت ایک بہت بڑی جماعت جنت کی طرف آ رہی ہے اور فظننتو انہ میں گمان کرنے لگا یہ میری امت ہے اتنی بڑی امت تو میری ہی ہوگی میں خوش ہونے لگا میں گمان کرنے لگا یہ میری امت ہے جو یہاں سے لے کر وہاں تک صرف اور صرف کیا ہے لجوم ہی وجوم ہے لوگ ہی لوگ ہیں تو جبرائیل نے کہا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نہیں یہ موسی علیہ السلام اور اس کی قوم ہے یہ بنی اسرائیل ہیں جو جنت جا رہے ہیں یہ آپ کی قوم نہیں ہے ابھی آپ کی قوم نہیں آئی تو میں دیکھنے لگا موسیٰ کی قوم اتنی بڑی جو جنت جا رہی ہے یہاں تک کہ پھر میں نے دیکھا اس سے بھی بڑا حجوم اس سے بھی بڑا سواد عظیم ایسا لگتا تھا کہ ہر جگہ کیا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک صرف لوگ ہی لوگ ہیں میں نے کہا یہ کون ہے کہا کہ یہ تمہاری امت ہے یہ تمہاری امت ہے جو جنت جا رہی ہے یہ تمہاری امت ہے یہ جو جنت جا رہی ہے جو بنی اسرائیل جو کہ دو ہزار سال پر مسلسل انبیاء آئے لیکن اس سے بڑی قوم اس سے بڑی امت آپ کی امت ہے اور یہ امت جو جا رہی ہے ان میں سے وہ ہیں جن کو ستر ہزار کو نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا اور ان کا پہلا زمرہ جائے گا پہلا گروہ جائے گا پہلی جماعت جائے گی تو چودھوی رات کے چاند کے معنی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ لوگ جنت میں پہنچیں گے تو یہ ہماری عظمت ہے موسیقی